گزشتہ دو روز سے ہم اپنے پروگرام میں سیاسی اور معاشی بہران پر بات کر رہے ہیں اس دوران ہمارے پینل کے جانب سے امن اومان کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا لیکن اس سب کے باوجود اس وقت بھی پنجاب حکمرانوں کی تمام تر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے خانسہ پر عظم ہے کہ وہ دو اساملیاں تحلیل کریں گے تو انہیں انتخابات کے جانب جانا ہی پڑے گا لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تب بھی انتخابات نہیں ہوتے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اپرل میں اسٹیبلشمنٹ عام انتخابات کے جانب بڑھ رہی ہے اس سے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گیارہ جنوری سے پہلے تحریک انصاف اعتماد کا ووٹ لینے کی تیاری بھی کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب نون لیگ اور اتحادی پنجاب کے معاملے پر سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں آج کل وزیراعظم شہباز شریف کو جو بریفنگز دی جا رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعلا پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یعنی ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں اور بریفنگ کے دوران یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو اس کے بعد نون لیگ اور اتحادی پنجاب میں حکومت بنانے کے قابل ہوں گے پھر نواز شریف اگلے مہینے پاکستان میں ہوں گے ساد رفیق اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اگلے مہینے یعنی حمزہ شہباز پانچ جنوری کو پاکستان پہنچائیں گے اور اہم انشلاسوں کی صدارت کریں گے تو پنجاب میں کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا اس عملی تحلیل ہوگی پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے یا نہیں لے پائیں گے اور اس کے بعد ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہو پائے گی یہ تمام سوالات میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی لیکن اس سے پہلے آج قائد اعظم محمد علی جنہ کا ایک سو چھالیس ماں یوم پیدائش ایاسب ملی جوش و جذبے کے ساتھ بنایا گیا ہے ہمارے حکمرانوں نے ان کے جتنے فرمودات تھی بڑے بڑھ چڑھ کر ٹویٹ کیے ہیں اور بیان کیے ہیں قائد کا پاکستان اور آج کا پاکستان کتنا مختلف ہے پہلے اس پر روشنی ڈال لیں کونسی اس میں قائد آج ان کا جنم دن ہے اور ان کو یاد کرتے ہیں تو شرمندگی میں ہم ڈوب جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا کیسا ملک بنا کے دیا تھا اور قائد اعظم ہم نے پھر آپ کے ورچے کے ساتھ کیا کیا یہ تو ہمارا ہی کارنامہ ہے نا اور یہ جن کے آپ نام لے رہے تھے دن ہے آج قائد اعظم کا حمزہ شباز اور نواز شریف اور فلانے مطلب ان کے لیے وہ روز ہم ان کی بات کرتے ہیں توبہ توبہ پاکستان چڑ گیا ایک بات ہے جو پاکستان قائد اعظم میں بنائے پتہ نہیں کن کن ہتھوں پہ چڑھا وہ ایک غلام محمد ہوا کرتے تھے گورنر جنرل ان کے ہتھیں چڑھا اسکندر مرزا تھے ان کے ہتھیں چڑھ گیا ایک جنرل صاحب آئے جنہوں نے اپنے آپ کو فیل مارشل بنا دیا فیل مارشل بنتے ہیں کہ آپ نے کوئی جنگ جیتی ہو اور کونسی جنگ آپ نے لڑی تھی اور کونسی آپ نے جیتی تھی وہ فیل مارشل ہو گئے اس کے بعد ایک مرد مومن آئے ایسے انہوں نے تو وہ کیا اس ملک کے ساتھ پھر پرویز مشرف صاحب آگے پھر جنرل زیاؤلہ کی اولاد سیاسی اولاد جس سے ہمارا اس ملک کا جان چھوٹ نہیں رہی وہ آ رہے ہیں اگلے مہینے آ رہے ہیں جی ہم دس بستہ ہم کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ آ گیا جی قائدی اعظم ثانی کیا کہتے تھے قائدی اعظم ثانی آج تو ان کا بھی برڈے ہیں نا اس لیے ان کا ہے وہ بارہ بچے کے بعد وہ جو ہے سب کچھ ہے اور ان کے جو ہیں کیک شک تیار ہوں گے اب یہ ستم ذریفی ہے کہ یہ قبلہ نہ تو یہاں کیک لائیں جو نہ آپ کوئی کیک کٹتے کوئی وہ کرتے میاں نواز شریف کا کیک ہوتا ہم کوئی دعا کرتے کہ یہ کر کے آپ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب کے کیا ہوگا